بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پکے فوڈ کوک میں کشامدید کرتی ہو رمید کرتی ہو تمام بھی ورس ٹھیک ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے آمین آج اپنے بہن بھائیوں کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں رشن سیلڈ کی ریسپی جو کہ شادیوں میں یوز ہوتا ہے کمرشل طریقے سے سیلڈ کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو جو ہمیں سیلڈ سٹائل میں سیلڈ ملتا ہے وہ بہت زیادہ مکتف مکتف ڈشیس میں بڑھا ہوتا ہے لیکن جو شادیوں میں کمرشل سٹائل سے ڈش تیار کی جاتی ہے سیلڈ کی وہ کس طرح سے بنتی ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو سیم تو سیم ریسپی آج اپنے بہن بھائیوں کے لئے لے کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلڈ بنانے کے لئے جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیے تو جیسے سیلڈ میں جو جو چیز ٹالتی جاؤں گی ان کی کوئنریٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے باول کے اندر میں ڈالوں گی فریش کریم 400 ml یہاں پر بنتی ہے تو 400 ml کریم میں باول کے اندر ڈال دوں گی کریم ساری اچھے طریقے سے ساف کر کے ڈالنے کے بعد اسے دو سے تین سیکنڈ کے لئے میں مکس کروں گی اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی مایونیز مایونیز یہاں پر میں ہاف کپ ڈالوں گی ہاف کپ مایونیز ڈالوں گی مایونیز آپ گھر میں جو ایزیلی موجود ہو وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیلڈ والی ڈرسنگ مایونیز ہے وہ ڈال لیں اگر سمپل مایونیز ہے جو کہ برگرز وغیرہ میں یوز ہوتی ہے تو وہ ڈال لیں ہاف کپ یہاں پر میں نے مایونیز ڈال دی اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کریم اور مایونیز اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے دونوں چیزیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون شگر پاودر اگر آپ کے پاس شگر پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال دوں گی میں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون میں نے شگر پاودر ڈال دیا اس کو ڈال کے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب اس کے اندر میں نے یہاں پر پورے سیلڈ کے اندر جو دودھ ڈالنا ہے وہ میرے پاس ہاف کپ لیکن میں نے ہاف کپ دودھ سارا ابھی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے اس سے جو ہماری کریم کی کوئنریٹی بہت زیادہ ہو جائے گی اور سیلڈ ہمارا بہت زیادہ کریمی بنے گا کھشک کھشک نہیں بنے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں دودھ سارا ڈالتی جاؤں گی جیسے جیسے میں ڈالتی جاؤں گی آپ دیکھتے چاہیے گا ابھی میں نے صرف اور صرف یہاں پر تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے ہاف کپ میں نے دودھ یہاں پر لیے تو دودھ ڈال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے کریم کو وکس کرلوں گی تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ کریم تھوڑی سی فلفی ہو جائے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک بوائل کیا ہوا آلو تھا میڈیم سائز کا جسے میں نے بریک بریک سائز کی شکل میں کٹ لیا ہے آلو ڈالنے سے سیلڈ کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو آلو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے بوائل آلو ایک میڈیم سائز کا تھا بڑا اب اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں ہاف کپ ابلے ہوئے مطر سردیوں کا موسم ہے تو مطر ڈالنا سکپ مت کیجئے گا مطر سے بہت زبردہ سٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر بوائل مطر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ بوائل ہے ہارڈ نہیں ہے تو بوائل مطر ہے اور بوائل آلو ہے ہاف کپ یہاں پر بوائل مطر ڈال کر ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرلوں گی اب اس کے اندر ون کپ شیڈٹ کیا ہوا چکن ہے بوائل چکن ہے جس کے میں نے بریگ بریگ ریشے کر لی ہے یہ ڈال دوں گی اس کے اندر اس کو کر لوں گی مکس اب ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایپل یہاں پر دو میڈیم سائز کے سیپ تھے جنہیں میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے بریگ بریگ سلائسز کر لی ہے اس کے تو اب یہ ڈال دوں گی دو میڈیم سائز کے سیپ تھے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئنیٹریٹی کا نہیں پتہ چلتا تو آپ ایزیلی میرے ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کی کوئنیٹریٹی اور جو جو سمان میں ریسیپی میں یوز کرتی ہوں آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو یہاں پر ڈال دی ہیں میں نے آلو مٹر چکن اور سیپ ان کو میں کر لوں گی اچھے طرح کیسے ان کی مکسنگ مکسنگ ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بند گوبی یہاں پر ایک پیالی بڑھ کر بند گوبی کی تھی جسے میں نے بریک بریک کاٹ لیا ہے ایک پیالی کے قریب تو اس کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر پھر سے دوبارہ سے مکسنگ کر لوں گی ساری چیزوں کی جب آپ کو لگے کہ آپ کا سیلڈ بہت زیادہ خوشک ہے ابھی میں دودھ بچا کر رکھا ہے وہ سارا اس کے اندر ڈالوں گی تو جو سیلڈ ہے وہ بہت زیادہ کریمی بنے گا کیونکہ دودھ ڈالنے سے کریم کی کوئنیٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سیلڈ ہمارا خوشک نہیں بنتا بہت زیادہ کریمی بنتا ہے تو یہ ایک ٹپ ہے جب بھی آپ ریشن سیلڈ کسی بھی قسم کا بنائیں تو کریم کی مقدار کو بڑھانے کے لیے دودھ کا استعمال کریں تو اب ان کے یہاں پر میں نے مکسنگ کر دیئے تو اب میں اس کے اندر جو نیکسٹ انگریڈینٹ ڈالوں گی تو مکسنگ ہو چکی ہے اب یہاں پر ایک چھوٹا ٹن تھا جو میں نے فروٹ کوکٹیل کا لیا ہے پائنیپل فروٹ کوکٹیل تو یہاں پر وہ میں ڈال دوں گی اس کا جو پانی تھا جوس تھا وہ میں نے نکال دیا تھا اور یہاں پر صرف اور صرف فروٹ کے سلائسز ہیں فروٹ کوکٹیل کے سلائسز ہیں جوس سارا چھتری کے سے نکال دیا تھا تھوڑا سا پچھا لوں گی گارنش کے لیے اب ان کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی یہ مکسنگ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے یہاں پر میں مکس کرتی چاہ رہی ہوں جو ویورز نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی بوائل کیا اور وہ پینی سٹائل کا پاس تھا یہاں پر میرے پاس پینی سٹائل کا یہاں پر آپ ایک کپ کہہ سکتے ہیں جسے میں نے بوائل کیا تھا اس کی بھی اچھے طریقے سے ڈال کے مکسنگ کر لوں گی تو جو بزار سے ریشن سیلیڈ سیپرٹ سیپرٹ لیا جاتا ہے وہ تمام انگریڈنٹس میں نے سیلیڈ کے اندر ڈالنے ہیں ایک ہی سیلیڈ کے اندر تو یہ بہت ٹیسٹی سیلیڈ بنے گا اب ہمیں یہاں پر کریم تھوڑی کشک لگ رہی تھی تو میں نے دودھ ڈال دیا ہے تھوڑا سا دودھ پھر بچا لی ہے تو اب یہ دودھ ڈال کے میں اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی تو یہاں پر ان سب چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی پھر جو نیکسٹ انگریڈنٹ ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں میں نے کیا ڈالنا ہے تو یہ مکسنگ ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سیلیڈ کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیا مکسنگ کے دوران جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے سارا ڈال دیا تھا تو پورا سیلیڈ بناتے ہوئے یہاں پر ہاف کپ دودھ لگا ہے اور اس کے اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی میوے اور بادام خوشک میوہ جو ہوتا ہے وہ میں ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے بادام کا استعمال کیا ہے یہ مین انگریڈینٹس ہیں اس کے اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اصافہ ہوتا ہے تو یہاں پر لازمی ڈال لیں تو یہاں پر بادام تھوڑے سے اور تھوڑے سا میوہ میں نے ڈال دیا ہے یہ ڈالنے کے بعد میں اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی سارے انگریڈینٹس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب لاسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ وہ میں نے ڈال لی ہے اس کے بعد سیلیڈ ہمارا ریڈی ہے تو پھر میں آپ کو سرونگ ڈیش میں نکال کے دکھاؤں گی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کالی مرچ تو یہ آپ ایزی لی کوئی مہمان آرہے ہیں گھر پہ ان کے لیے بنا سکتے ہیں یا بچوں کو بنا کے دیں ہیلڈی سیلیڈ ہے تو یہاں پر ہاف ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر دیا اب اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی اور ایسی چیزیں ہیں جو ڈالنی ہے سیلیڈ ہمارا ریڈی ہے اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی تو یہ آپ مہمانوں کے لیے بنائیں گھر میں عام روٹین میں بنائیں یہاں ویکنڈ پہ بنائیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کھانی چاہیے تمام انگیڈرن اس کے اندر ہیلڈی ہے تو یہ اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد ریڈی ہے تو میں آپ کو سرونگ ریش میں نکال کے دکھاؤں گی اس کی فائنل لک تو جی ریڈی ہے مکسنگ ہونے کے بعد میں اس کو سرونگ ریش میں نکال چکی ہوں اب اس کے اوپر میں گانش کے طور پر ڈالوں گی تھوڑا سا خوشک میوا جو پائنپل بچا کر رکھا ہے وہ ڈالوں گی جو کوکٹیل پائنپل کا بچا کر ہم نے رکھا تھا وہ ڈالوں گی اور سب سے اوپر میں لگاؤں گی چیری جو کہ کوکٹیل کے ٹین کے اندر سے نکلتی ہے ایک وہ لگاؤں گی اس سے اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو مین چیز ہوتی ہے خانے کی لک اگر خانے کی لک اچھی ہوگی تو کھانے والا جو ہوگا وہ ایکٹریکٹیو ہوگا اور کھانے کا اس کا دل کرے گا تو جو لک ہے وہ ٹیسٹ سے زیادہ معینی رکھتی ہے ہمیں مین چیز ہوتی ہے گارنش کے اوپر دھیان کرنا چاہیے کوکنگ کے ٹائم کہ اس کو گارنش اس کو لک جو ہے وہ اچھی دیں تاکہ کھانے والے کا خود با خود دل کریں کہ کیا چیزیں ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو بادام ڈال دی ہیں تو یہاں پر سیلوڈ ریڈی ہو جکے اگر آج کی ریسپی اچھے لگے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل پی کے فوٹکرک کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پلیس پلیس سبسکرائب کریں اور ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اقتطام کرتی ہوں تو ملتی ہوں ایک اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ